بغیر سینگ والے جانور کی قرمانی ہوگی یا نہیں ہوگی یا کوئی شخص ایک ایسا جانور خریدنے کا ارادہ کرتا ہے جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے مگر جس شخص سے وہ جانور خرید رہا ہے اس کا مالک کہتا ہے کہ اس کا ایک سینگ ٹوٹ گیا تھا تو دوسرا سینگ بھی میں نے اس کا نکلوا دیا تو کیا اس طرح کے جانور کی قرمانی ہو سکتی ہے جبکہ جانور کے سر پر کچھ بھی محسوس نہ ہوتا ہو اور نہ ہی سر پر اب کسی طرح کا کوئی زخم موجود ہو تو کیا ایسے جانور کی قرمانی ہو جائے گی کہ جس کا ایک سینگ ٹوٹ گیا تھا اور دوسرا سینگ اس کے مالک نے خود نکلوا دیا اور اب وہاں کوئی زخم بھی نہیں ہے زخم بھی بھر چکا ہے جانس ہے تو ایسی صورت میں اس جانور کی فقوحان نے لکھا ہے کہ قرمانی جائز ہے کیونکہ سینگ کا ٹوٹنا اس وقت عیب شمار ہوتا ہے جبکہ جڑ سمیت ٹوٹ جائے اور اس کا زخم بھی ٹھیک نہ ہوا اس کا زخم ابھی موجود ہو اپنی جگہ کے اوپر ابھی زخم بھرا ہی نہ ہو اور وہ زخم ابھی اپنی جگہ موجود ہے تو اس وقت وہ عیب گنا جائے گا جانس ہے اس لیے اگر کسی جانور کا سینگ جڑ سمیت ٹوٹ جائے اور زخم بھی بھر چکا ہے اس کا تو اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کیونکہ فقہہ فرماتی ہیں جس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہو رہی تھی وہ عیب تو اب ختم ہو چکا ہے وہ زخم بھر چکا ہے لہٰذا اس کی قربانی ہو جائے گی اور ایک سوال یہ کہ بغیر سینگوں والے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے تو بغیر سینگوں والے جانور کی بھی قربانی ہو جاتی ہے موسیقی